آپ آپ نے بھی علیہ دہ علیہ دہ رہا ہی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی اسی طرح بھی مری گئے علیہ دہ رہا اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو آپ نے ارشاد شاہ آیا ایک صحابی تھے اور کا نام تھا عبی بن کعب تجمل کیا نام تھا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ اچھے حافظ تھے اور اچھے کھاری تھے ارشاد شاہ آیا عبی بن کعب آپ ہی امامت کروائیں اور صحابہ سے ارشاد شاہ آیا کہ آپ ان کے مقتدی بن جائے اور باجماد ترابیہ باجماد ترابیہ احتمام کس نے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق آپ کا نام کیا ہے عمر فاروق تو فرمایا کہ آپ ترابی کی امامت کروائیں اور ساڑھے سا ان کے مقتدی جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ باجماد طرح یہ لاکھر لیا تو آپ نے یہ بہت اچھی بیدت ہے بیدت کا مننگ نہیں چیز یعنی وہ کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہویا آپ کے بعد وہ کام کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں پھر یہ دو قسم کی ہے ایک بیدت ہوتی ہے پوری اور ایک بیدت ہوتی ہے اچھی یہ بیدت کیا ہے اچھی ہے کس نے کہا حضرت عمر فاروی رضی اللہ تعالی جب آپ نے یہ حکم دیا تو اس وقت بہت سار صحافہ موجود تھے حضرت علی بھی موجود تھے حضرت عثمان علی بھی موجود تھے اور اسی طرح حضرت عبیدت عبیدت بن جنرہ بھی موجود تھے حضرت جاپر تھے اکثر صحافہ موجود تھے کسی نے اتراز میں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کریں حضرت عبو بکر سندی سے جماعت کا اعتضام نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں بلکہ سارے صحافہ نے اس چیز کو پسند کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنت 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 خلفائی باشدین تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائی باشدین کی سنت کو نہیں لازم پکڑے اور کتنی ترابی پڑی تھی بیس ترابی تنی آٹھ نہیں تھی یہ نحدیثوں میں آٹھ نہیں ترابی نہیں ہے وہ تحجد ہے وہ کیا ہے تحجد کی نماز سارے صحافہ نے بیس ترابی پڑی آج کل بس ایسے فضول میں سے شروع کر دیتے ہیں اشجار بھی شکوا دیتے ہیں یہ ترابی بیس نہیں ہے ہاتھ ہے انچہ کچھ نہ پڑو جب قبر میں جاؤ گے قبر میں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ ترابی تو بیس تھی تو انہیں آٹھ کیوں پڑی کیوں جی کیا جواب لے کوئی جواب نہیں اور اگر اللہ تعالی فرمائے کہ ترابی آٹھ تھی آپ نے بیس کیوں پڑی تو وہ باید کہے گا کہ یا اللہ اگر آٹھ تھی تو آٹھ میں سے بیس میں سے آج لے بیس میں سے آٹھ لے گا اور باقی نفر لکھلو میرے نام آماز تو یہ بیس گھاتے کا سعودہ جو نہیں ہے نیک کام میں بڑھ جاتا حصہ لینا چاہیے نیکی میں تو اضافہ کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کو جس نے عبادت کی یعنی ترابی پڑی تو اللہ تعالی فرمائے تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی فور слова اس کے وجہ ایک سال کے تو فرمایا آجیہ سے ماہ ماندان کے دوسرے دست آپ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی فور大ال کی پخشش آم ہوگی ہے جناکاروں کے جناہ ان سے مستحل اور تیسرے عشق یعنی تیسرے دس دنوں میں فرمایا اللہ تبارک پر تعالی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سرکے رکا بناتے ہیں کہ میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا یہ تیرے لیے ساتھے ساتھے تیرے لیے ساتھے ساتھے دنوں جہنم میں نہیں جائے گا یہ ماہ رمضان کی برکت ہے اور یہ بات یاد بات کتنے مہین ہے اسلام باتا اور تم بتاؤ کتنے مہین ہے اسلام تم بتاؤ کتنے مہین ہے اسلام کتنے مہین ہے اسلام بارہ مہین یہ انگریزی مہینہ کہاں سے ہوتا ہے جنوری سوی اور اسلامی مہینہ مہرم سلام تو بارہ مہین ہے اسلامی پورے قرآن مجید میں کسی اور اسلامی مہینے کا ذیبت نہیں ہے اسے ماہ رمضان کا ذیبت ہے جو میں نے شان اس کی بیان کی ہے اس کے غلاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماہ رمضان کی شان یہ ہے کہ اسی میں لو محفوظ سے پہلے آسمان پر مکمل قرآن پاک ایک راعت میں نازل کیا گیا ہے قرآن مجید کہاں لکھا ہوا ہے لو محفوظ میں لو مہنا تختی وہ اتنی بڑی تختی ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں نے رب نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے اور اس لو محفوظ وہ کون دیکھتا ہے اللہ کی اس محفوظ میں انسان میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو لو محفوظ کو دیکھ رہا سات آسمان اسے اوپر عرش الہی کے نیچے لو محفوظ ہے وہ تختی ہے وہ کون انسان ہے جس کی نظر لو محفوظ پر ہے سب سے پہلے تو انگیان اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول رسول ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتے ہم اپنی ان نگاہوں سماؤں و محفوظ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول دیکھ رہا تھا اس ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ولی ہیں جو ولی ہیں اور کی نگاہ بھی لو محفوظ پر ہوتی ہے مولانا رومی رحمت اللہ جناب رومی رحمت اللہ اللہ اکبار کبیر آپ ارشاد بلاتے ہیں لو محفوظ دست تیش اولیاء برچ محفوظ دست محفوظ دست خطا کہ لو محفوظ ہر حد اللہ کے ولی کی نگاہ ہمیں 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 آپ کئی منت بایوہ کیا سوچ گئے ہیں کہ ملتان میں اللہ کے ولی حجر کا مزار ہا ہے ان کا نام ہے حضرت غوث بہا الحق غوث بہا الحق ذکریہ کیا ان کے پوتے کا بھی وہاں مزار کھلے پھر کھلہ ملتان بھول کا نام ہے شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم ان کے پوتے حضرت بہا دین دکریہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک عورت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے دادہ کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرتی ہے حضرت میرے دعا کریں کافی عرصہ ہوگی اشاقی ہوگی اولاد نہیں آپ نے اشاق فرمایا اوپر دیکھا دیکھنے کے بعد اشاق فرماتے ہیں تیری تقدیر میں اولاد نہیں تیرے مقدر میں اولاد نہیں میں لاؤ محفوظ میں دیکھا ہے لاؤ میں دیکھا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں وہ بیچاری روتی ہوئی مجرہ مبالک سے باہر آئے تو آپ کا پوتا جو بچوں کے ساتھ کھیم رہے تھے اس نے پوچھا اممہ جی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میری اولاد نہیں ہم حضرت کی حدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ دعا فرمائے آپ نے ارشاد جاؤ میں دوبارہ جا کے عرض کر عرض کر تھی کہ تیرے مقدر میں اولاد ہی تھی آپ نے فکر میں جواب سکھاتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں وہ بیش تک دی رہی لیکن میرا نہ بتا ہی وہ جواب یہ ہے جب یہ کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ارز کرنا حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو ولی کے دروازے پہ کیوں آتے نگاہ ولی میں متاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکتیر نہیں وہ دوبارہ آزم آتے ارز کرتے حضور دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے اولاد بتا بتا آپ جلال میں آتے آتے مقدر میں اولاد پھر تمہارا آتے ارز کرتے حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہو تو میں ولی کے دروازے پہ کیوں حاضر آتے اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے تکتیر بدل جاتی جاتی مقدر بدل جاتی آپ نے ارشان شاہ ابھی چھوٹا آتا باتیں پڑی کرتا چھوٹا آئے باتیں اندازہ لگا اللہ کے ولی کی نگاہ بھجنے میں تشریف کرنا وہ باہر کھیل رہے وہاں تک نگاہ بھی پہنچ رہی اور آواز بھی سن رہے آج کل کچھو مست ملہ قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر لوگ وہ گمرا رہا وہ کہتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کوئی پتہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے وہ نبی نبی نہیں نبی کا غیب جان جان غیب کی خبر دینے والا جو جیل ہماری نگاہوں سے پوشیتا ہو اس کی خبر دیتا ہے کہتے دیوار کے پیچھے صلی اللہ صلی اللہ پتہ نہیں چلتا کہ دیوار جنہیں حضور سبح صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے جب آپ نے یہ سنا آپ نے فرمایا تم میری فیلائیت کو چیننز کر لیں جاؤ یک دادم میں نے تجھے ایک پیٹا دیا لیا قطعی فرما میں نے مجھے اللہ سے لے کر بیٹا دیا دور پرو یہ نہیں فرما کہ اللہ سے لے کر دیا میں نے مجھے بیٹا بلکہ فرما یک دادم فارسی بولتے میں نے تجھے ایک بیٹا دیا دو دادم دو بیٹے دیئے سہ دادم تین بیٹے دیئے چار بیٹے دیئے مہین پنج دادم پانچ بیٹے دیئے شش دادم چھ بیٹے دیئے ہفت دادم سات بیٹے دیئے ہشت دادم آٹھ بیٹے دیئے نو دادم نو بیٹے دیئے دہ دادم دس بیٹے دیئے ارج گردے امور بس دس ہی کافی میں سمجھ لے آپ جہنم سے آزادی تھا آخری 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 مجد دادم سالی 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 نقش بندیوں کے امام روحانی مرش 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 یہ ملہ تاہر بندگی دربار دیکھا ہے یہ درمیانی ساکت کبریس کبریس ملہ تاہر بندگی کا دربار ہے آپ نے ملہ تاہر بندگی کی ٹیوٹی لگائی کہ میرے بچوں کو پڑھائے کر دینی کتاب پڑھائے کر کیون چنانچہ بچوں کو پڑھا رہے بچوں نے ایک دل کا آب آجی وہ ہمارے مستاذ ہیں آپ نے کبھی اس مدا ملاقات نہیں کی کبھی اس ملاقات جب آپ پڑھاتے ہیں کیسے ٹیوٹر کے پاس جب آپ کے بھر آتا ہے پڑھانے کے لئے تو آپ اسی ملاقات کرتے ہیں cą کھانا کھانا ملاقات بھی ملاقات دیتے ہیں عرض کرتے ہیں اتنا عرض سے ہمیں پڑھا رہے ہمارے مستاذ رہے آپ نے ابھی اس سے ملاقات نہیں کی آپ نے فرمایا کہ میں ان اسی ملاقات نہیں کر نہیں چاہتے ہیں میں انہیں دیکھ نہیں چاہتا عرض کرتے ہیں اگر آپ دیکھ انہیں چاہتے ہیں پھر آپ نے ہمیں ان کا شہد کیوں برائے اور اس کی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد دھنایا وہ ان کے ماتے پر لکھا ہوا ہے آزا شکیون یہ جہنمی ہے یہ جہنمی ہے عرض کر دیں پھر آج کے بعد ہم اس جہنمی کے پاس تعلیم حاصل بھی کریں یا تو آپ ان کی انہیں چندتی بنا دیں پھر ہم پڑھیں گے اور اگر آپ چندتی نہیں بنائیں گے تو ہم ان کے پاس نہیں پڑھیں گے تو حضرت میں دعا فرائے آپ نے ارشاد دھنایا جاؤ ہم نے ان کے چہنمی ہونے کو چندتی ہونے میں تبدیل کر دیا اب ان کے ماتے پر شکیون کا لفظ نہیں ان کے ماتے پر سعید ان کا لفظ لکھا ہوگا تو اللہ کے ولی ان کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جب ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی اور یہ بات یاد لکھو جتنے بھی ولی ہیں جب وہ خدا نہیں ہیں نہیں ہیں وہ خدا کی بندے ہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں ہیں کیونکہ ولی کا منعہ تکریب اور اللہ کے نصدیق ہو اللہ کے نصدیق اور اللہ کا کور کچھ بجا سے جانے یہ مقام حاصل ہو جس طرح اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے تو اللہ کی عطا سے کس کیا اللہ کی عطا سے وہ بھی پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ جب عالم کی محفن میں بیٹھو کیا عالم کی محفن میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کا بیٹھا تمہاری زبان سے کوئی آئیس اللہ سے نہ نکھلے کہ وہ خطوہ جاری گا اور جب اللہ کے ملی کی محفن میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کا بیٹھو جو کچھ تمہارے دماغ میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں تو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت شبایا آخر ہو اتکم من نار آخری تصدیلوں میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا سٹفیکیٹ اتا فرمائے گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سٹفیکیٹ کو حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے گا آئندہ جبا روزے کی فضیلت اور زکاة کا ایک ضروری مسئلہ بیان کیا جائے گا آخر دعوان آل الحمدللہ آخری مسئلہ بحیanger البورد